آداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کرون اور میں راہل کنے اس وقت آپ کو زیلا راجوری کے تھنا منڈی ایریا سے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیلا راجوری کے ہر ایریا میں آج ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کیمپ لگایا گیا ہے جس میں کیسانوں کو ہر سویدہ مہیا کرائی جا سکتی ہے اس کے چلتے ہوئے آج ایرینیس کیمپ بھی ہے اور کیسانوں کو لے کے کریڈٹ کارڈ کے متعلق جانکاری دی جا رہی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ راجوری کے سب زیلا تھنا منڈی میں آج یہ مہم شروع کی گئی ہے زیلا ترکھیاتی کمیشنر راجوری محمد نظیر شیخ کے نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے یہاں پر جو کیسان طبقہ ہے اس مشکل دور میں کوویڈ نائنٹین کے اس مشکل دور میں اس کیسان طبقہ کو ہر سہولیت مہم کروانے کا جو عظم اٹھایا ہے آج اس کی جلکی آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیمپ آرگنائز کیا گیا ہے جس میں ہنڈر پرسنٹ لوگوں کو یہ گارانٹی دی جاتی ہے کہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ کو ہر گورنمنٹ کی طرح سے جو سوویدہ ہے جو سہولیت فرام کی جاتی ہیں وہ سیدھا کیسانوں تک پہنچائیں جائیں گی ہم افسران سے بھی بات کرتے ہیں ہم بات کریں گے یہاں اگری کلچر آفیسل جو ہمارے زون کے ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیمپ کس لیے آرگنائز کیا گیا ہے اور کسانوں کو کس طرح سے یہاں سے مدد فرام کی جاتی ہے تو ہم سیدھا بات کریں گے آمیر شاہل جی سے آمیر جی خیر ملدے میں آتا کشمی کرون میں تو آپ نے یہاں پر کیمپ آرگنائز کیا ہے کسانوں کو کیا کہ سبیدہ یہاں پر سولیت دی جاتی ہے جو یہاں کیمپ جو ہے نا یہ دیشی صاحب کی ہدایت پہ اور چیر صاحب کی ہدایت پہ اور تیسلدار کی صاحب کی ہدایت پہ یہاں ایک سے لے کر دس تک جو یہاں پر جو ہمارے ساتھ ہیں ساتھ نے اگری کچھ جو ہمارا سلاف ہے تو تیسلدار صاحب نے جو تین تیمیں یہاں بنای یہ کھنا مندی میں ایک شاہدرہ میں پیسری آگی کلاانگر میں تین جگہ جو جو ہماری تیم ہیں وہ کام کرنی کٹواریز ہم لوگ کے جو فارم زورہ کیسی سے کے لے رہے ہیں فارم اس کے بعد ہم نے پتواری سے اربوٹ کرا کے بعد میں بینک میں سابن کروانی ہے تو بینک والی بعد میں کسان کریٹر کارٹ بند کے آ جائے گا اس تین جو جے جین کے بینک تھنام اندی میں پانچ سو بیس کسان کریٹر کارٹ بند کے آگے ہیں جو لوگ فارم سے لے رہے ہیں اس میں دو تین شرط ہے ایک وہ ہوگا جس کے نام کی زمین ہوگی ساتھ میں دوسرا جس کی گردابی ہوگی یہ دو تین شرط ہے کسان کریٹر کارٹ بنے گا پیسر آگے جن کی پی ایم کسان کیوں پیسے آئے ہیں جو سندگی سکین میں جو پیسے ہیں ان کی سبھی کی کسان کریٹر کارٹ بن کے آ جائیں گی اس میں اہم جو رولا کو بینک کرنا چاہے ہیں جو جیڑ کے بینک یہاں تھنے مندی کے لیچے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں لوگ کل ہیں بڑا اچھا کام ہمارے ساتھ بہت زبدست انہی ایک کام کی ہے ہمارے ساتھ ہم مزید جاننا چاہیں گے زون کے جو انچارج ہیں ہمارے وکرم جی ان سے بھی بات کریں گے اس تمام وہ تفصیلی جانکاری وہ ہمیں دیں گے وکرم جی آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے کشمیر کرون میں اور آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے کسانوں کو آپ مدد برام کر رہے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا کیمپ جو ہیں ایک سے داس تک چلیں گے اور آنیبل ڈی سی صاحب رجوری جی کی انسٹرکشنس ہے ہمارے ڈریکٹر صاحب کی ان کے انڈر ہم نے یہ کیمپ کیے ہیں ایک سے داس تک چار لوکیشن میں ہم نے کیمپ کیے دیں ریلیٹنگ ٹو کسان کریڈٹ کار ایک لوکیشن میں دیں ہماری جی ایس ایس پلانگر ایک تھی ساج ایک تھی تھنہ منڈی اور ایک تھی شادرہ چاروں میں ہمارے ریونی آتھارٹیز نے بڑا زیادہ سپورٹ کیا بینک نے بڑا سپورٹ کیا ہمارا سارا سٹاف وہاں پہ لگا رہا اور ہم نے وہاں پنچائتوں میں پوری کوشش کی ہے کہ ہم اس ٹارگٹ کو سو پرسنٹ اچیو کر سکیں اور اسی دوران جتنے بھی یہاں کی پاپلیشن ہے لوکل پاپلیشن ہماری ایڈمینسیشن ہماری سینئر آفسر سب نے ہمیں بہت زیادہ کوپریٹ کیا ہم سب کے تھنکفل بھی ہیں کہ انہوں نے اس مشکل کام میں ہماری مدد کی کیونکہ ہمارے پاس سٹاف بہت لیمٹیڈ ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ کیسیسی گاؤں گاؤں تک گھر گھر تک پہنچا آپ سن رہے تھے یہاں پر تمام آفسران جو ایگری کلچر محکمہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا سیدھا یہی کہنا تھا کہ ڈپٹی کوشنر راجوری کی سرپرستی میں ان کے حکم کے مطابق یہاں پر کیمپ آرگنائز کیا گیا ہے جس میں صرف کیسانوں کو مدد فرام کی جاتی ہے اس مشکل دور میں بھی سرکار نے جو وعدے کیے گھر گھر سہولت فرام کرنے کے تو وہ کہیں نہ کہیں گرونٹ زیرو سے ہم آپ ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کیمرامین کے ساتھ راہل گنائی کشمیر گرونٹ راجوری